بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیلی کوکنگ وید شاہانہ جی تو دوستو کیسے آپ سب اور آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریزبی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار اور افتار میں تو بہت ہی سپیشل ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن باکس پیٹیز اور یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہترین بنتے ہیں اور کھانے میں بہت لذیذ ہوتے ہیں تو چلیں پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں اسے کس طرح سے تیار کرتی ہوں چکن باکس پیٹیز بنانے کے لیے میں نے یہاں پر 500 گرام چکن بولنس لیا یہ بریس بیس تھا اس کے میں نے فلے کرٹ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر آدھا چائے کا جمج نمک نمک آپ یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ ہی رکھئے گا اس کے بعد اس کے اندر میں نے تقریباً آدھا چائے کا جمج کالے مرش کا پاورڈر میں اس کے اندر ڈال دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی میں اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہوں اسی طرح میں دونوں ساڑھیں اچھی سے اسے کور کر لوں گی اب اس کے بعد میں نے ایک چائے کا جمج مسترڈ پیسٹ یہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اور دو ڈبل سپون سویا ساس میں نے اس میں شامل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر دو ڈبل سپون ہاتھ ساس شامل کر دوں گی بس اس میں اتنی ہی میرینیشن اتنا ہی مسالہ جائے گا اب اس کے بعد یہ تمام مسالہ میں چکن پہ اچھی طرح سے کورٹ کر دوں گی جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس اسی طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو اس پہ مکس کر دینا ہے کیونکہ میرینیشن کے لیے اچھی طرح سے مکس اگر مسالہ ہوتا ہے تو میرینیشن تب ہی ہماری اچھی ہوتی ہے اب اس کو میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد میرے پاس یہ ایک گریل پین تھا اگر آپ کے پاس گریل پین نہ ہو تو آپ نارمل پین سادھے پین میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر تقریباً 5 ٹیبل سپون آئل ڈالا کیونکہ اس میں زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ فلے میں اس پین کے اندر رکھتوں گی فلیم یہاں پر میں نے بہت زیادہ ہائے نہیں رکھا کیونکہ اگر ہم زیادہ آگ پر اس کو پکائیں گے تو یہ جل جائیں گے اوپر سے اور اندر سے اچھے سے کک نہیں ہوں گے اب یہ آپ دیکھیں میں اس کی سائٹ کو چینج کر رہی ہوں اور کتنا اچھا اور بہترین سا کلر اس کے اوپر آیا ہے تو بس ایسا ہی ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے اب یہاں پر ہمیں کیونکہ اس کی ایک کیبچ کے ساتھ اس کا کول سلو بھی ریڈی کرنا ہے تو وہ بھی ہم تیار کرتے ہیں یہاں پر ایک کپ میں نے مایونیز لی اس کے بعد ایک جائے کا جمچ چینی کا شامل کیا ون فور ٹی سپون کالے مرچ کا پورڈر اور ون فور ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا اور اس کے بعد تقریباً یہ کوارٹر کپ دودھ تھا کیونکہ مایونیز تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا سافٹ کرنے کے لیے ہمیں اس میں ملک ایٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے میں نے اس کو کانڈے کی مدد سے مکس کر لیا اب یہاں پر یہ دو کپ بند گوبی تھی جس کو میں نے قدوکش کر لیا تھا اور یہ تمام مایونیز جس کو میں نے ریڈی کیا تھا یہ میں اس کیبچ کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر دوں گی تو بس یہ ہمارا کیبچ کا سیلڑ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو یہ کیونکہ میرے باکس پیٹی کے اندر استعمال ہوگا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو الگ سے تیار کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہمارا یہ سیلڑ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمارا چکن جو تھا وہ بالکل اچھے سے کک ہو گیا تھا دونوں سائیڈوں سے میں نے اس کو پکا لیا تھا اب یہ نائف کی مدد سے میں اس کو کٹ کر لوں گی لمبے لمبے پیسز میں کر لوں گی یہاں پر آپ جیسے بھی پیسز کٹ کرنا چاہیں ویسے آپ کٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر لمبائی کے رخ اس کو کٹ کر رہی ہوں چکن ہمارا بہت اچھے سے کک ہو گیا تھا تو تمام چکن میں نے ایسے ہی اس کو کٹ لیا ہے اب یہاں پر کیونکہ ہمیں اس کے باکس پیٹیز کو جوڑنا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر ایک لئی تیار کروں گی میں نے تین ٹیبل سپون میدر لیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اس کا ایک گاڑا سا بیٹر ریڈی کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس اسی سے ہم نے باکس پیٹی کو جوڑنا ہے اب یہاں پر یہ ہومیڈ باکس پیٹی کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں سموسہ پٹی ہے تو یہ گھر پر میں نے تیار کیا اس کی ویڈیو میں نے چینل پر اپنے دی ہوئی ہے تو اسی سے میں یہ تیار کر رہی ہوں تو یہ میں نے دو پٹیاں لیں ایک کے اوپر میں نے دوسری رکھ دی اور سینٹر میں میں نے اس کے اندر سب سے پہلے چکن یہ چلی کارلک ساوس تھی وہ میں نے اس کے اوپر لگا دی اور اس کے بعد یہ چکن جو میں نے تیار کیا ہوا تھا اس کا ایک پیس میں نے اس پر رکھ دیا اور تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ جو میں نے کیابچ تیار کی ہوئی تھی وہ ڈال دی اور اس کے اوپر یہ موزیلہ جیز تھی جس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا یہ بھی میں نے اس میں تقریباً تھوڑی سی ایڈ کر دی اب اس کے بعد ہم اس نے اس کو بند کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک سائٹ سے اس کو کور کر دیں گے اور بعد میں یہ بالکل اس کو اپوزیٹ سائٹ پر جو پٹی ہے ہماری سموسے کی وہ اس کے اوپر ہم فکس کر دیں گے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری سائٹ کی جو پٹی ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر اسی طرح سے فول کر دیں گے اس کو ہم نے لئے لگا دی تاکہ اچھے سے یہ چپک جائے اور بالکل بھی ساری سائٹیں اس کی سیل کر دیں گے کہیں سے بھی یہ کھولانا ہو تو اسی طرح یہ لاس والی پٹی بھی ہم اپوزیٹ اس کے اوپر آئے گی اور وہ بھی ہم اس کو اچھے سے بند کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایک باکس کی شکل بن گئی ہے تو بس ایسے ہی ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اب یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کو انڈے میں بھی ڈپ کرنا ہے تو اس کے ہاں پر میں نے دو انڈے لیے ہیں کیونکہ میرے پاس باکس پٹی جو تھے وہ زیادہ ہیں یہ تو میں نے آپ کو دکھانے کیلئے ایک تیار کیا ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر دو انڈوں کو بیٹ کیا اور یہ باکس پٹی جو تھا وہ میں نے پہلے انڈے میں ڈپ کیا اور اچھے طرح سے میں نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے تاکہ ہماری چاروں سائٹس کی اچھے سے انڈے سے سیل ہو جائیں اب اس کے بعد یہ ہوم میڈ بریڈ کرمز ہیں جنہیں میں نے خود گھر پر تیار کیا ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو بہت جلد دوں گی اس کے اندر میں نے تھوڑے سے سفید دل شامل کی ہے اور تھوڑے سی کلونجی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے کیونکہ جب یہ فرائی ہوتے ہیں تو ان کے لک بہت ہی اچھی اور بہتری ہی ناتی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے کرمز ہوئے ہیں وہ بہت اچھے اس پر دکھائی دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلونجی بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر اور ہمارے وائٹ دل بھی اب یہاں پر میں نے پین کے اندر اتنا آئل ڈالا جس میں ہمارے یہ پیٹیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں تو بس آئل آپ نے اتنا ہی لینا ہے جس میں اچھی طرح سے یہ دی فرائی ہو جائیں اب جب ایک سائیڈ سے یہ کک ہو گئے تو میں نے دوسرے سائیڈ ان کی چینج کر دی فلیم یہاں پر آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم کے اوپر اس کو کریں گے تو یہ اوپر سے تو کرمز بہت جلدی جو ہے وہ کلر پکڑ لیں گے لیکن اندر سے یہ اچھے طریقے سے کک نہیں ہوں گے تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ بس اس کی جو فلیم ہے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے تو اب اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو باکس پیٹی ہے وہ بہت جلدی بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ کرمز کے اندر میں نے یہ وائیڈ تیل اور کلونجی شامل کی تھی یہ دیکھیں اس کی لکھ کتنی اچھی اور بہترین آ رہی ہے یہ کھانے میں بہت ہی مزہدار اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بہترین سے ہمارے تیار ہوئے ہیں آپ اس کو افطار میں ضرور بنائیے گا اور ایک بار اس کو میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ کھانے میں اتنے مزہدار ہوتے ہیں کہ جب کھاتے چاہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کو کتنے کھاتے ہی جا رہے ہیں تو بس آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے میں یہ آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ اندر سے بہت ہی جوسی بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور ان کا جو چکن ہے وہ تو بہت ہی مزہدار اور بہت ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اپنی افطار میں ضرور ٹرائی کریں گے اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ